بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مبشیر احمد تو سٹوڈنٹس آج ہم فرسٹ یئر چیپٹر نمبر 11 ہیٹ اینڈ تھرمو ڈائنامکس ایک امپورٹنٹ ٹوپک پڑھیں گے تھرمو ڈائنامیکل سکیل آف ٹمپریچر پہلے تو جو آپ کی بک میں ٹوپک دیا گیا میں اس کے مطابق آپ کو پڑھاؤں گا اور بلکل اسی لیکچر کے اینڈ پہ جا کے میں آپ کو ایم ڈی کیٹ سے رلیٹیڈ ٹرکس بھی بتاؤں گا اور پھر ہم سکیل آف ٹمپریچر کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ کتنی ٹائپ کے سکیل آف ٹمپریچر ہے کس نے ان کو ڈسکور کیا اگر ایک سکیل سے دوسرے سکیل میں کنورٹ کرنا ہو تو اس کے کیا کیا فارمولاز ہیں تو آئیے درہ پہلے بھوک والا پڑھتے ہیں تو جی بیٹا تھرمو ڈائنامیکل سکیل آف ٹمپریچر اس کی سب سے پہلے تو آپ ڈیفینیشن لکھیں the scale the scale which is independent the scale which is independent of nature of working substance ایک ایسا scale جو working substance کی نیچر کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا independent of nature of working substance and use to measure and use to measure the value of unknown temperature اور جو کسی unknown temperature کی value کو بھی find کرنے کے کام آتے ہیں تو یہ ہے بچے اس کی ڈیفینیشن آپ اس کو نوٹ کر لیں ایک ایسا scale جو working substance کی نیچر کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا اب working substance سے مراد ہے کہ جو ہم scale کے اندر اس thermometer کے اندر کہہ لیں جو mercury ڈالتے ہیں یا جس سے آپ نے دیکھا ہوگا پارا سا ڈالا ہوتا ہے thermometric scale کے اندر جس سے آپ بخار اگر آپ بھی میئر کرتے ہیں اکثر تو بہرحال ایک ایسا scale جو working substance کی نیچر کے اوپر ڈیپینڈ تو نہ کرے اور اس کا مقصد کیا ہے کسی unknown temperature کی value کو find out کرنا اور theory کے اندر آپ کی بکولہ بتاتا ہے کہ if the working substance اگر یہ working substance پیور نہ نہ ہو if the working substance is not پیور تو result آپ کا کچھ حد تک reliable نہیں ہوگا یعنی کہ اس میں کچھ چینجز آ سکتی ہیں no doubt کہ یہ working substance کی نیچر کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا البتہ اس کی پیور ہونا بڑا ضروری ہے working substance کا اگر working substance پیور نہیں ہوگا تو result آپ کے چینجز آ سکتے ہیں بات سمجھ رہے اچھا بچے اس کے بعد میں ایک ڈائیگرام چھوٹی سی بناتا ہوں آپ نے یہ heat engine کے اندر پڑا بھی تھا نا ایک ہوتا ہے htr high temperature reservoir اور ایک کیا تھا ltr low temperature reservoir آپ کو یاد ہوگا htr ltr high temperature reservoir low temperature reservoir اس کو source کہتے ہیں اس کو sink کہتے ہیں بات سمجھ رہے اچھا htr کا جو heat دیتا ہے یہ htr سے ltr میں heat جاتی ہے نا ابھی میں engine نہیں بنا رہا simple آپ کو صرف بتا رہا ہوں htr qui جو heat دیتا تھا اس کو ہم کیا کہتے تھے q1 اور ltr کے اندر جو ہیٹ جاتی تھی اس کو ہم کیا کہتے تھے کیو ٹو ایچ ٹی آر کا تیمپریچر کیا تھا آپ کو اگر یاد ہو تو ٹی وان سورس کا تیمپریچر ایل ٹی آر کا تیمپریچر ٹی ٹو اب تھوڑی سی ہم چینجنگ کریں گے اور ہم نے یہ بات پڑھی بھی تھی کہ ریشو آف ہیٹ کیو وان اوور کیو ٹو اس ایکوال ٹو ٹی وان اوور ٹی ٹو آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہیٹ کی ریشو ہے نا تیمپریچر کی ریشو کے ایکوال ہوتا ہے کیونکہ ہیٹ اور تیمپریچر ایک دوسرے کے ڈیریکٹلی پرپورشنل ہیں اب اس ٹوپک میں ہم ٹریپل پوائنٹ آف وارٹر کا ذکر کریں گے بچے یہ جو ٹی وان ہیٹ ہے نا ایچ ٹی آر کی اس کو میں ٹی وان کی جگہ پہ میں لکھ لیتا ہوں کیو اور ایل ٹی آر کی ہیٹ ٹی وان کی جگہ پہ میں لکھ لیتا ہوں کیو تھری اب یہ کیو تھری کا مطلب کیا ہے ٹریپل پوائنٹ آف وارٹر بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو کیو وان کی جگہ پہ میں کیا لکھوں گا کیو کیو وان کی جگہ پہ کیو لکھوں گا کیو ٹو کی جگہ پہ کیو تھری یہ میں نے اس کی سائیڈ پہ لکھ دی ہے تو کیو ٹو کی جگہ پہ کیو تھری is equal to ٹی وان کی جگہ پہ میں صرف ٹی لکھوں گا اور ٹی ٹو کی جگہ پہ میں ٹی تھری لکھوں گا ٹریپل پوائنٹ آف وارٹر ابھی میں definition بتاتا ہوں آپ کو تو یہ equation ذرا note کرنے بچے اگر میں نے ادھر سے t کی value find out کرنی ہے t کس کے equal آجے گا تو t is equal to t3 divide ہو رہا نا ادھر جا کے multiply ہو جائے گا تو میں اس کو rearrange بھی کر دیتا ہوں t3 divide رہا ادھر جا کے multiply ہو گیا q over q3 تو کیا آجے گا q over q3 تو بچے یہ دیکھنے آپ اس equation کو highlight کر لیں t is equal to t3 into q over q3 3 کا مطلب ہے triple point of water اور یہ کتنا ہوتا ہے 273.16 kelvin میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں برحال یہ equation آپ note کر لیں کہ یہ کیسے میں نے چھوٹی سی derivation کی ہے اب چلتے ہیں kelvin کی طرف what is 1 kelvin kelvin سے مراد ابھی میں scale of temperature discuss کروں فیلال آپ kelvin کی definition note کریں 1 kelvin 1 kelvin is defined as 1 kelvin is defined as 1 over 273.16 the thermodynamic the thermodynamic the thermodynamic temperature thermodynamic temperature of triple point of water triple point of water 1 kelvin سے مراد یہ ہے کہ 273.16 کا ایک حصہ یعنی کہ 1 over 273.16 thermodynamic temperature کس کا triple point of water اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ triple point of water ہوتا کیا ہے تو آئیے بچے ہم triple point of water کی ادھر single p لکھیں گے triple point کے spelling یہی ہے triple point کے spelling یہی ہے triple p نہیں آتا google پہ آپ چیک بھی کر لیں بارحال triple point triple point of water سے مراد یہ ہے بچے ایک ایسا temperature جس میں water کی تینوں state لائی کرتی ہیں یعنی کہ solid liquid gas ایک خاص temperature ہے جس پر water کی تینوں states at a time لائی کرتی ہیں تو ایسے خاص temperature کو triple point of water کہتے ہیں تو اس کی یہی definition بنے گی the temperature the temperature at which the temperature at which solid ice solid ice ice جو برف ہے وہ solid form میں ہے نا solid ice liquid water پانی liquid form میں solid ice liquid water and gaseous gaseous vapor اور جو vapor جو gaseous form میں اب یہ دیکھ لیں بچے تین چیزیں ہیں ice solid form میں solid ice ہے اور جو پانی ہے وہ liquid form میں ٹھیک ہے اور جو water vapor ہیں وہ gaseous form میں the temperature at which solid ice liquid water gaseous water vapors are in equilibrium state are in equilibrium state are in equilibrium state at a particular at a particular temperature کسی ایک خاص temperature and pressure اور کسی ایک خاص pressure کے اوپر ایسا ہوتا ہے اور پھر اس کی equation کیا بنے گی یہ دیکھیں جو equation ہم نے drive کیا دی t is equal to t3 تو میں کیا لکھوں گا t is equal to t3 کی جگہ پہ پتا کیا لکھوں گا وہ جو ایک خاص temperature ہے بچے اس temperature کا نام ہے 273.16 تو t is equal to t is equal to t3 کی جگہ پہ میں نے کیا لکھا 273.16 into q over q3 تو ادھر آجے گا q over q3 تو بس وہ t3 کی جگہ پہ 273.16 آجے گا اور یہی تو بتانا چاہ رہو نا کہ یہ 273.16 kelvin یہی تو وہ خاص temperature ہے جس میں پانی کی تینوں حالتیں مجود ہیں یعنی کہ آپ برف لیں کسی برتن میں ڈالیں اس کو heat اپ کریں اب ظاہری بات ہے برف پگل کے کچھ پانی بن جائے گی اور وہ پانی کچھ بخارات کی شکل میں کنورٹ ہو جائے گا تو یہ 273.16 this is called triple point of water جس میں ایک ہی temperature کے اوپر آپ کو solid form بھی ملے گی liquid form بھی ملے گی اور gaseous form بھی ملے گی اسی خاص temperature کو triple point of water کہتے ہیں تو یہ definition triple point of water کی چھوٹی version آپ نوٹ کر لیں اور بچے جو ایک important mc کی ادھر یہ جو فارمول ہے یہ صرف اور صرف applicable ہوگا apply only apply only for low temperature تو یہ کسی unknown temperature کی value تو میر کرتا ہے لیکن unknown temperature کیسا ہوگا low temperature کے لیے high کے لیے نہیں ٹھیک ہے تو بیٹا جو آپ پڑھتے ہیں temperature کے تین unit ہوتے ہیں celsius foreign height اور kelvin یہ تینوں scientist کے نام ہے celsius بھی foreign height بھی اور kelvin بھی تینوں scientist کے نام ہے تو اب تینوں temperature کو ہم draw کرتے ہیں ادھر ٹھیک ہے ان کے lower fix point اور upper fix point وہ آپ کو بتاتا ہوں پھر ایک scale سے celsius scale اور پھر ہم draw کریں foreign height یہ تینوں کے level برابر کر لیں اور پھر ہم draw کریں kelvin تو یہ پہلے تمہا scientist کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں جو celsius scale تھا نا اس کو discover کیا تھا invent کیا تھا انڈرس celsius scientist کا نام تھا یہ انڈرس celsius اور foreign height کو daniel daniel gabriel foreign height یہ scientist کا پورا نام تھا اور kelvin کا پورا نام کیا تھا lord kelvin یہ اس نام سے تو بچے زیاد تر واقف ہوتے جو تیمپریچر کا ایسا unit ہم کہتے kelvin ہوتا ہے تو اگر آپ سے پوچھا جائے تیمپریچر کے کتنے unit ہیں تو تین ہے celsius foreign height اور kelvin یہ scientist کے نام کا آخری لفظ انہوں نے لیا ہو ہے اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ temperature کا ایسا unit تو بھر kelvin نہیں ہے تو برحل اگر انڈرس celsius scientist کا نام ہے تو اس scale کو ہم کیا کہیں celsius scale اس کا اور نام بھی centigrade scale بھی اس کو کہتے ہیں اور daniel gabriel foreign height ہے تو یہ foreign height scale ہے اور یہ lord kelvin ہے تو پھر یہ kelvin scale ہے ٹھیک ہو گئے دی اچھا یہ سائنٹس کے نام اور 3 scale جو celsius scale ہے نا بچے جو اس کا lower fix point ہوتا ہے وہ zero degree celsius ہوتا ہے اور جو upper fix point ہے وہ 100 degree centigrade یا celsius کہہ لیں lower 0 degree centigrade upper کے 100 اور جو foreign height ہے 32 degree foreign height اور اس کا ہے 2 12 12 upper fix point lower fix point upper fix point اور kelvin کا کیا جی 273 point 16 kelvin یا 373 point 16 kelvin تو سم ٹائم کسی بوک میں صرف اترہ نہیں لکھا ہوتا 273 kelvin یہ decimal کے بعد نہیں دیا گیا ہوتا لیکن exact value یہ ہی ہے 273 point 16 373 point 16 اب یہ lower fix point اور upper fix point آگئے بچہ 0 degree centigrade یہ lower fix point سب کے ان کو ہم کہتے melding melting point of ice اور upper fix point کو ہم کہتے ہیں boiling point of water یعنی کہ lower fix point کا نام کہ melting point of ice اور upper fix point کا نام کہ boiling point of water اچھا بچے اگر ماں کہوں melting point of ice celsius میں کتن ہے تو آپ مجھے بتائیں zero degree centigrade foreign height 32 degree foreign height اور kelvin میں 273.16 kelvin is called melting point of ice اور hundred degree centigrade پہ پانی کا boiling point آئے گئے یا 212 degree foreign height یا 373.16 kelvin یہ تینوں آپس میں برابر ہیں یہ تینوں آپس میں اچھا اگر میں number of division کی بات کروں تو اس کے کتنے number of division ہے بتائیں سور zero کے درمیان کتنے ہے ہنڈرٹ ہی ہوں گے نا تو number of division اس کے ہوں گے ہنڈرٹ یہ میں دائرے میں لکھ دیتا ہوں یعنی ہنڈرٹ 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 اور دو سو بارہ مائنس بتیس ٹو 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 مائنس ٹھرٹ ٹو کریں گے تو یہ ون ایٹی آئے گا تو فورن ہائٹ کے number of division کتنے ہوتے ہیں ایک سو سی اور کیلون کے ٹو سی ٹری 373 مائنس 273 تو اس کے بھی ہنڈرٹ ہیں تو اب یہ بات آپ یاد رکھے گا سیلسیس کے اور کیلون کے number of division سیم سیم ہے لیکن فورن ہائٹ کے number of division 180 ہے number of division میں ادھر لکھی دیتا ہوں چلیں this is called lower fix point lower fix point اس کو کہتے اور اس کو ہم کیا کہتے upper fix point ٹھیک ہو گئے اور اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے absolute zero اس کو میں تھوڑا ساب نیچے بڑھاتا ہوں اور ادھر میں لکھتا ہوں absolute zero یعنی کہ absolute zero کیا ہوتا ہے بچے celsius میں اور foreign height میں اور caliper میں جو celsius میں absolute zero ہے نا اس کی value ہوتی ہے جی minus two seventy three degree centigrade اور foreign height میں absolute zero کی value ہوتی ہے minus four fifty nine point something ہوتی ہے جس کو four sixty degree foreign height بھی کہہ سکتے ہیں اور kelvin کے اندر absolute zero ہوتا ہے zero kelvin آپ نے سنا ہوگا کہ zero kelvin کو یعنی کہ اگر 273 ہے تو zero ہے اور اگر ادھر zero ہے تو 273 ہے یہ ایک دوسرے کا الٹ ہے تو kelvin میں zero kelvin ہے degree centigrade میں minus 273 degree centigrade ان کو ہم کہتے کہ absolute zero ٹھیک ہو گیا تو اگر میں absolute zero کی بات کروں تو پھر یہ lower fix یعنی zero kelvin کی بات کروں اگر absolute zero اور lower fix point اگر صرف ان دونوں کی بات کروں تو یہ lower fix point ہے یہ upper fix point ہے بات سمجھے اگر میں اس کو نہ لو absolute zero کو پھر یہ lower ہے یہ upper ہے چلے اب تو یہ ہو گیا scientist کے نام اور تینوں scale کا introduction اب ایک scale کو دوسرے scale میں کیسے convert کر سکتے ہیں تو اس کا ایک shortcut formula ہے بچے وہ formula کیا temperature scale temperature scale minus melting point of ice divided by number of divisions یہ بات آپ نے یاد رکھ نہیں ہے general formula میں نے بتایا temperature scale آپ نے دے دینا melting point of ice divide کسی کرنا number of divisions سے ایک scale کو دوسرے scale میں convert کرنے کے لئے تو آئیے میں تینوں جدوں کو ایک ہی لائن میں لکھ دیتا ہوں اب درہ دیکھیں سب سے پہلے اوپر کیا جی temperature scale اب پہلے ہم کیا لیتے ہیں degree centigrade اب دیکھ میں تینوں کو کٹھا لکھنا سکھا رہا ہوں foreign height اور kelvin temperature scale آگیا تینوں کا temperature scale آگیا نا minus temperature scale minus melting point of ice تو آپ بتائیں کہ degree centigrade melting point کیا melting point of ice degree centigrade تو 0 1 ہے تو ادھر میں لکھ دوں گا 0 ٹھیک ہے اور اگر melting point of ice degree centigrade ہے 0 foreign height 32 تو ادھر آجے minus 32 f minus 32 اور kelvin ہے تو کیا آجے گا minus 273 point 16 یہ بھی لکھنے چلیں تو اب یہ numerator term کیسے پتہ چل گیا نا آپ کو پہلے تو temperature scale کون سا celsius ہے foreign height kelvin minus آپ نے کرنا melting point of ice 3 کو divided by number of division celsius کے number of division بتائیں 100 celsius کے number of division کتنے 100 اس کو 100 سے divide کر دوں گا foreign height کے 180 یہ 180 کیسے ہے پتہ چل گیا نا بچے آپ کو یہ number of division نکال نے کا بڑا آسان طریقہ ہے اپر fix point minus lower fix point اس کو minus کر دیں 100 minus 0 100 2 12 minus 32 180 373 point 16 minus 270 point 3 point 1 600 تو یہ 180 number of division of Fahrenheit کے kelvin کے 100 لیں جی یہ وہ ایک فارمولا آپ کو بتا دی ہے جو کہ بہت ہی important MD CAD کے لحاظ سے کہ اگر آپ نے Celsius کو foreign height میں convert کرنا ہے تو ان دونوں کو equal رکھنے تیسرے کو چھوڑ دیں اگر آپ کو foreign height سے kelvin میں جانا تو ان دونوں کو equal کر دیں kelvin سے Celsius میں آنا تو پہلے اور تیسرے کو equal کر دیں center والی کو چھوڑ دیں یعنی کہ اگر کسی ایک scale سے دوسرے scale میں آپ conversion کر نیا نیا ان دونوں کو equal کر دیں تیسری کو آپ سکیپ کر دینا تو آپ بڑی ہی ثانی سے conversion کر سکتے ٹھیک ہو گیا دی اچھا اب آتے آدھے گا تو سنگ ٹائم آپ کو کسی بوک میں یہ بھی لکھا نظر آ سکتا ہے کہ celsius minus zero over اس کو ہنڈرڈ کو ٹونٹی سے ڈیوائیڈ کریں تو کیا آدھے گا 5 5 آدھے گا f minus 32 over 9 دیکھنا 180 تقسیم 120 کو ٹونٹی پہ تقسیم کریں تو 9 ہی آتا ہے تو بعض اس طرح بھی لکھا آتا ہے تو یہ ایک ہی بات ہے آپ یہ نہ کہیے گا سر نے تو 100 اور 180 بتایا تھا یہ 5 اور 9 کیسے آگئے یہ اس کو مزید ڈیوائیڈ کر کے اس کی simplify فارم نکالی گئی ہے تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہو نا اب ایک تیمپریچر کی بات نہیں کر رہا بڑے دھیان سے میرے لفظ سنیں آپ یہ جب ہم نومیریکل کریں گے چیپٹر 11 تو اس میں بھی یہ کونسیپٹ یوز ہوگا دو پوائنٹ کا دو تیمپریچر کا جو ڈیفرنس ہوگا اس کا جو بھی آنسر ہوگا سیلسیس میں جو آنسر ہوگا کیلون میں بھی ہمیشہ یہ ہوگا نومیریکل میں بھی یہ شورٹ کر ٹریق لگا سکتے ہیں ایم ڈی کیل میں تو لگنی لگنی ہے یعنی کہ دو پوائنٹ کا چینج چینج ہے نا سیلسیس میں اور دو پوائنٹ کا چینج ہے کیلون میں وہ ہمیشہ برابر ہوگا اور اور آپ نے فورن ہائٹ میں کنورٹ کرنا ہے دو پوائنٹ کا چینج ہے تو آپ اس کو سیمپلی 1.8 سے ملٹیپلائی کروا دیں اور پھر اگر چینج ان فورن ہائٹ ہے اگر آپ سیلسیس میں جانا ہے تو اگر کیلون میں جانا تو پھر بھی آپ یہ ہی فارمولا یہ ہوگیا یہ آیا کیسے ہے اس فارمولے سے ٹھیک ہے تو بچے آئی ہوب کہ آپ اس کو پاؤز کر کے نوٹ بھی کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ سکیل آف ٹمپریچر آپ کو صحیح طرح سمجھ آگیا ہے کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور فیل بیک دیں کہ آپ